السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جیلی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جس کو آپ بغیر جیلی پورڈر کے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے آپ کسی بھی کلر کی جیلی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو فل واج کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو مات بھولئے گا تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک پہل لوں گی اور اس کے اندر دو کپ پانی ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر فور ٹیبل سپون چینی ڈال دوں گی اور اس کو ملٹ کروں گی اس کے اندر پانی کو بوائل کروں گی اچھے طریقے سے جیسے ہی پانی بوائل ہوگا تو میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون جیلیٹن پورڈر کی ڈال دوں گی یہ پورڈر آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا اور آپ کو ایک دفعہ لینے سے آپ اتنی دفعہ اس کو جیلی کو بنا سکتے ہیں مختلف کلر کی آپ کو ایک ہی جیلی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس پورڈر کو لے لیں اور جتنی چاہیں آپ جیلیز بنا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ ہی منگا کے ایک دفعہ ہی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو تقریباً چار سے پانچ دفعہ یوز کر سکتے ہیں مختلف جیلیز بنا سکتے ہیں تو یہاں بھی اچھے طریقے سے مکس ہو گیا جب تک اس کے اندر بائل آتا ہے میں اس کو پکاؤں گے تقریباً دو منٹ کے لئے اور تو دیکھیں یہاں پہ یہ بائل آنا سٹارٹ ہو گیا اور یہ پک چکے اب میں اس کو فلم کوف کر دوں گی اب یہاں پہ میں نے تین پیالیاں لیں ہیں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جالی بنانے کا جب آپ خود بنائیں گے نا تو بہت ہی آپ کو ایزی لگے گا تو تینوں پیالیوں میں میں نے ڈال لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں بس آپ نے ایک کپ کے اندر ایک ٹیبل سپونڈ ڈالنا ہے اس پاورڈر کا اب اس کے اندر میں گرین کلر ڈال دوں گی اور اس سے ہماری جو جیلی ہے وہ گرین کلر کی بنے گی کلر کو ڈال کے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اور یہ جو کلر ہے یہ فوڈ کلر ہے آپ نے بھی فوڈ کلر یوز کرنا ہے یا آپ اس کے اندر لیکوڈ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کے اندر پنک کلر ڈال دوں گی آپ اپنی پسند کے کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں اب اس میں یلو کلر ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے تینوں کلر ریڈی ہیں مطلب کہ ہماری تینوں جیلیز ریڈی ہیں اب ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے اور اس سے ہماری جیلیز ریڈی ہو جائیں گی آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے فریزر میں اس کو گھنٹا رکھنا ہے اور فریزر میں آدھا گھنٹا تو آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اور جو ہماری جیلیز ہے وہ بن کر تیار ہے میں آپ کو اس کو کاٹ کر دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہ آدھے گھنٹے میں کتنے اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کتنے آسان طریقے سے ہم نے جیلیز بنائی ہے گر میں وہ بھی ایک پاورڈر سے ہم نے اتنی زیادہ جیلیز بنا لی ہے آپ اس سے بھی زیادہ جیلیز بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں تینوں جیلیز کو کاٹ روں گی یقیناً آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھا ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسلال بٹن کے دوبارے کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسٹرن ہو تو آپ کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ میری ریسپس ٹرائر کریں اور ان کی پیچھے میں سے شیئر کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پہ آپ کر سکتے ہیں یہ رہا میرا انسٹاگرام اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ